بنگرا سٹار جسی سنگھ لائل پوریا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان شجر الدین اور آج فنکاریاں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بھنگرا سٹار جسی سنگھ لائل پوریا ان سے ہوگی چٹ پٹی باتیں اور ان سے پوچھیں گے ان کے فیوچر کے حوالے سے کہ یہ فیوچر میں کیا پلاننگ ہے میزک انڈسٹی میں کیا کر رہے ہیں جی جسی کیسے ہیں ساسی کال پا جی اسلام علیکم تھوڑے رہی دیکھنا لے دیڑے درشک ہے گیرے تو اور ٹی وی دیکھنے پہ ہے گیرے میرے لو پیار پری ساسی کال اسلام علیکم عداب نمستے جسی وئی آپ نے ملک میں بھی گیا اور ملک سے باہر بھی بہت گیا جسی کہاں پہ مزا آتا ہے آپ کو جب میں کسی گاؤں میں جاتا ہوں پنڈ میں جاتا ہوں تو وہاں پہ مجھے اتنا مزا آتا ہے کہ دیسی لوگ ہوتے ہیں دہاتی لوگ ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو میں پرفارم کرتا ہوں پورے آرکسٹرہ کے ساتھ مطلب کہ کی بورڈ ڈرام سیٹ ڈولک تبلہ گٹاریں جو بھی آرکسٹرہ میں ہوتا ہے بیکنگ ووکل یہ وہ سارا کچھ ہے اور جو وہ پینڈ والے لوگ جو گاؤں والے لوگ جو اس کو انجوائے کرتے ہیں بنگڑا خوب ڈالتے ہیں اور بھیلیں شیلیں پیسے پہنگتے ہیں اس میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جی جیسے ہوئے یہ بتائیں کہ ہم ساہہ ملک کی پنجابی فلمیں جو ہیں آج کل دنیا میں بڑی ہٹ جا رہی ہیں تو آپ کو کوئی آفر ہوئی ہے پنجابی گانوں کی دیکھیں ابھی تک تو مجھے پنجابی فلم کی آفر تو نہیں ہوئی لیکن آپ کے چینل کے ہاتھ سے میں یہ ضرور بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے دو ہزار چھے میں ایک فرام نے میرا نیجی چینل پر میں چینل کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہے میرا پروگرام جو تھا وہ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا دو ہزار چھے کی بات کر رہا ہوں تقریب میں پندرہ سولہ سال ہو گئے اس بات کو جب ارتھکوک ہوا تھا ہم زفر آباد میں او دو پا جی ہویا کی ہے گئے کہ ایک ماتا جی ہے گئے ہیں انہوں نے ناسی ہر بند سکور تب اترورہ دے دو ہے گئے ہیں مسلمان ایک ادھا نام سی قدرت اللہ اور قرابت اللہ خیر شورٹ کٹ اے ہے گئے کہ اس فیملی نے واپس چمل آیا جیسے بھائی یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کے دور میں آپ اس وقت اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں دیکھو سدی جی گالتا انہوں نے دسام مینیجر مونیجر تمہا رکھا کونی ہے گا تے سوشل میڈیا دا ایڈا بیڈو پتا بھی نہیں ہے گا لیکن گروہ صاحب دی اینی کو کرپا ہے گی یہ کہ میرے بیانوان شادی ہیں دے پروگرام ری چھنڈ لی دو دن پہلے واری ہوتل چکا ہے پروگرام کر کے آیا ہے سوشل میڈیا دیتے ہیں کہ کسی دی فیملی انہوں نے ناچ دیا میں نہیں چاہتا کہ یوٹیوب تو انہوں نے وائرل کیتا جائے یا میں انہوں نے اپنا اپنے فیس بک تھے مسینجر تھے یا اپنا انسٹرگرام دیتے اے ہو جے ویڈیوز چاڑا سنگر تو آپ بہت اچھے ہیں سب ہی مانتے ہیں عدب سے بھی سنا ہے آپ کو بڑا لگاؤ ہے اور آپ نے سکھ کمیونٹی پہ چار کتابیں لکھ ڈالی یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے چار کتابیں میں نے لکھی ہیں ایک کا نام بگت سنگھ کی بائیوگرافی میں نے لکھی ہے یہ پیچھے شاہب کو بگت سنگھ کی تصویر بھی نظر آتی ہوگی ان کی لائف کے اوپر میں نے ایک بک لکھی ہے The Legend of Bagsing اور اس کے علاوہ غدر پارٹی میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور دو میں جو فریڈم فائٹر تھے یہ بیک میں آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں بابا سنگھ پگنا غدر پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے ان کے بائیوگرافی اپنا غدر پارٹی کا پورا عیت حاصل میں نے لکھا ہے اس کے علاوہ میری ایک بک ہے داستان جدو جہد کالا پانی کالا پانی انڈیمان میں جب ہمارے مسلمان ہندو کریسچنز جتنے بھی ہمارے سکھ بائی تھے سارے فریڈم کرتے تھے اپنا فریڈم کے لیے ساری لڑتے تھے انگریز کے خلافہزادی کے لیے اس کے اوپر میں نے کی جائے کام وہ کونسا ایسا گیت ہے جس نے آپ کو جسی سے جسی سنگھ لیل پوریا بنا دی دیکھیں جی یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمارے ہمسائیہ دیس پر یا مختلف جگہ پر اکثر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ پاکستان میں منورٹیز ہیں ان کے منورٹیز کو ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے یہ بالکل گلد بات ہے میں اس گلدی نندیا کرتا ہے گامہ سونا پاکستان ساری جندتے جان سان ہوئے دیتے امار جب میں نے سونا پاکستان گایا تھا اور اس کو اتنی زیادہ لوگوں نے بلکہ ہمارے سب سے بڑی بات ہے پاک آرمی نے اس کو بال لائک کیا اور پاک آرمی نے اس کو سپانسر بھی کیا اور رینجرز نے اس کو ہیلی کپٹر اس میں ریل آرمی آفیسرز ہیں جو ہمارے پاکستان کے سالجر ہیں سردار ہرچن سنگ جی میجر ہیں ان کو بھی ہم نے لیا اس وقت وہ کیپٹن تھے اور اسی ترانہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ واغا بارڈر پہ گھنڈا سنگ بارڈر پہ ہیٹ سلیمار کی جب بھی فلیگ سرم نہیں ہوتا تو بلا ناگا وہ چلتا ہے ترانہ تو میرا سونا پاکستان نے مجھے بہت زیادہ ترکی دی تھی اور اس کے علاوہ جو جاٹ نلکارلہ سارے گانے میرے ہٹ گانے تھے کمپروائز بہت ہٹ گانا تھا وہ بھی کسی بڑے ریکرڈ نے پاکستان ساڈی جند تے جان سانو اے دے تے مان اچھا کرنا اے دنیا تے ایس دانا اے دینا علی ساڈی پہچان اے دینا علی ساڈی پہچان ساڈا سونا پاکستان ساڈا سونا پاکستان پاکستان زندہ بات جسے بھئی یہ بتائیں کہ آتف اسلم علی زفر اور عبرال اکمے سے کون سا سنگر آپ سمجھتے اچھا گاہ تھا سارے تگڑے نے سارے چاردی گلاج نے سب اچھا گاہ سارے بدیاں رہے ہیں کوئی تینوں میں سے ایک کی چوائز سارے بدیاں رہے ہیں تنیان تنیانوں پر نام جات جوڑ کے ماشاء اللہ بنگڑا سٹار تو آپ بھی بڑے ہیں میں چاہتا کوئی اپنے پرستانوں کو اپنا کوئی سنائیں گاتیں تو آپ بہت اچھے ہیں اور لڑکیوں پسانے میں آپ سنائیں بڑے ماسٹر ہیں یہ فان کیسے سکھا آپ کو کون کہتا میں لڑکیاں پٹاتا ہوں نہیں آپ پٹاتے ہیں لڑکیاں وہ کیسے بتائیں نام پرستانوں میں میں اپنے پرستانوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سلیبٹیز جو ہوتے ہیں ان سے ضروری نہیں ہے کہ لڑکیاں پڑتی ہیں لڑکیوں کی وہ ایس ایم ایس انسٹاگرام پہ یا ویٹس اپ پہ یا فیس بک پہ وہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ فینز مطلب کہ مجھے لائک کرتے ہیں پٹانے پٹونے والی کوئی بات نہیں ہے ایسی میسا نہیں ہو جیسے بھائی نئے سنگر کو کیا ٹپ دیں گے آپ آج کال دیکھو یہ جنئر ہیگین سنگر میل فی میلز انہوں کے ہاتھ جوڑ کے ای بینتی کیتی جاندی ہے کہ کچھ سکھو اور پروپر تسی سکھ کے جدانسی سکھ کے مارکٹ دے میں چاہیسا سالہ سال لاکے میند کر کے اور اپنے سنئرز عزت کرو میں چاہتا ہوں اپنے پرستاروں کو کوئی اچھا سا اپنا سانگ سنائے آو چاک دے پھٹے ناپدے کلی لاور تو لے گے دلی میں چاننا کہ اپنے پرستارانو ایک ہور خوبصور اپنا گی سنا دا اپنا سنا ہوا کہ میڈم جی دا سنا دا نہیں تو سی اپنا ہی سنا دا اپنا سنا دا یہ ٹھیک ہو گیا دی بولیاں سنا دا سمیں اچار دی گالا ہے کہ یہ بولیاں سندا رنوالے کرن بہاراں چھڑیاں دا خالی ویڈا چارے پاسے رین چاک دے درد بڑا ویڈا چھڑے تکر دے من پر چاماں دل تیرا کیوں تڑکے نی میلا چھڑیاں دا ویہچ بارے چڑکے نی میلا چھڑیاں دا تو کی سمجھے اپنے آپنوں تیرے جیانے لکھاں پوشاں والا سرما پاکے نالم لاؤن دیاکھاں تیرے جیان گھن بن کے میں جے بچ پاکے رکھا تیرے جیان گھن بن کے میں جے بچ پاکے رکھاں بولنیاں دا سٹائل سی فاسٹ مطلب کس طرح نو ایک سو چاری ٹیمپو دے لائے کے جانا ہے ایک سو پنجار ٹیمپو دے لائے کے جانا ہے کتنا فاسٹ گاڑا ہے گا ہے ٹیکنیکلی ملے دست گا ہے گا ہے جسی بھائی میں چاہتا ہوں کہ ٹی وی ٹو ڈے کے ذریعے آپ اپنے پرستاروں کو میسید دینا چاہتے ہیں ٹو ڈے ٹی وی دیکھنا لے درشکانو سپیشل میرا ایک میسیج ہے گا ہے ناظرین یہ تھے جسی سنگھ لیل پوریہ جنسے ہیں آپ نے سنی چٹ پٹی باتیں اور ان کے خوبصورت سنیں گیت اب اپنے میز بان شجردین کو فنکاریاں میں اجازت دیجئے لیکن جسی بھائی سے جاتے جاتے ایک گانا اور سن کے جائے ہاں بلے بلے کلاب ویچ چی آئی تیمہ چی گی دوہائی ہائی سونی کودی سو تھال دی شاوہ شاوہ کلاب ویچ چی آئی تیمہ چی گی دوہائی ہائی سونی کودی سو تھال دی ہائی سونی کودی سونی کودی سو تھال دی